نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے ایور یوت کے سکرپ کے بارے میں دوستو یہ جو سکرپ ہے یہ والنٹ سکرپ ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اس کے فائدے نقصان اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے پرائیس کی بات کریں تو یہ لگوک 40 روپیز میں آپ کو آسانی سے میڈیگال اسٹورٹ پر مل جاتا ہے دوستو ایور یوت کا سکرپ کے ہم بات کریں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے اس کی ٹیکچر کیسی ہوتی تو آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں یہ دکھنے میں کچھ اس پرکار سا ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اسکین پر کچھ اس پرکار سا اس کی جو ٹیکچر ہے وہ ہوتی ہے تو ٹیکچر کی اگر ہم بات کریں تو یہ کافی مطلب اگر میں آسان سبدوں میں کہا ہوں تو جو دالیں ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو اسکین ہے وہ کافی زیادہ glowing ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک دم soft بنا دیتا ہے جب آپ stream لینے کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کروگے تو آپ کو اچھا result دیکھنے کو ملے گا اور بے سے اگر میں بات کروں تو آپ اس کو اپنی nose بغیرہ پہ بھی scrub کر سکتے ہیں اس سے یہ رائے گا کہ جو blackheads ہیں اور whiteheads رہتے ہیں وہ remove تو نہیں ہوتے ہیں بہت وہاں سے جو dirt pollution ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے ایک ہی بار میں آپ کے blackheads تو نہیں جائیں گے اگر آپ blackheads remove کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں دیکھو کیا کرنا ہے کہ آپ کو لگ بھگ دو ہپتے تک یہ try کرنا پڑے گا آپ کو دو دن چھوڑ کر ہر وار stream لینا پڑے گی اور لگ بھگ پانچ سے دس منٹ کے لیے اپنی ناک پر جتنی دیر تک آپ لے سکو ایک برطن لینا اس میں مطلب پانی ڈالنا اور اس کو آپ اپنی گیس پر رکھ دینا وہ جب اوبال جائے پانی تو فٹابل کی سائتہ سے آپ steam لینا اس کے بعد آپ اس کے scrub کو try کر سکتے ہیں دو ہفتے تک آپ کو ایسا try کرنا ہے اور آپ کی nose پر جو blackheads ہیں وہ remove ہو جائیں گے دوستو تو اس کے فائدے کی بات کریں تو اس کو اس میں دور glowing بنانے میں help کرتا ہے اور نقصان کی بات کریں تو کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ scrub سے کوئی نقصان ہوتے ہی نہیں اور ہمارے حساب سے یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پیسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کر دینا سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں